بیکنگ کرنے کے لئے کچھ لازمی باتیں ہیں نمبر ایک تمام چیزیں بہت اچھی کالٹیک استعمال کریں نمبر دو بگنرز ریسپی کو ایزیٹس فالو کریں ایکسپریمنٹس جب ایکسپرٹ ہو جائیں اس کے بعد کریں نمبر تری کیک بنانے کے لئے تمام چیزیں روم ٹیمپریچر پر استعمال کریں سوائے بٹر کیک کے نمبر چار میری تمام ریسپی کے انگریڈنٹس ڈسکرپشن میں منشن ہوتے ہیں یہ ماربل کیک بنانے کے لئے سب سے پہلے سو گرام انڈے چھلکوں کے بغیر یا تری ہول ایکس جو چھلکوں کے ساتھ ہوں وہ آپ ان کے چھلکے ہٹا کے روم ٹیمپریچر پر لے کر الیکٹرک بیٹر سے پانچ منٹ تک بیٹ کر لیں انڈے پانچ منٹ تک بیٹ کرنے کے بعد ان میں سو گرام شگر پاورڈر شامل کر کے تین سے چار منٹ مزید بیٹ کریں انڈے اور چینی بیٹ کرنے کے بعد اس میں میلٹیڈ گھی یا میلٹیڈ بٹر شامل کر کے ایک منٹ تک بیٹ کر لیں اس مکسچر میں تین سو گرام میدہ اور پندرہ گرام بیکنگ پاورڈر چھان کر تین اسو میں شامل کریں ساتھ ساتھ دو کپ یا تین سو پندرہ گرام اچھی کوالٹی کا ملک لیکوڈ ملک شامل کر کے اچھی طرح مکس کرتے جائیں بیٹر تیار ہونے کے بعد دو اسو میں ڈیوائیڈ کر کے ایک اسے میں دس گرام ڈار کوکو پاورڈر چھان کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پہلے سے گریز شدہ پین میں پیپرز لازمی لگائیں نیچے اور ویڈیو میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق دونوں بیٹر ایڈ کر کے پین کو ٹیپ کریں اور گیس اوون یا پورٹ اوون میں میڈیم فلیم پر بیک کر لیں ہٹ اوون کا جو ہے وہ ٹیمپریچر اپنے حساب سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس حساب سے سیٹ کریں پورٹ اوون میں بالکل لو فلیم پر اس کو بیک کریں گرم گرم کیک پر ملٹڈ بٹر لگائیں اور بلکل ٹھنڈا ہونے کے بعد پین سے نکال کر کارٹ کر سرک کریں کیک کا بیکنگ ٹائم ہر اوون کے ٹیمپریچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے نورملی سے اس وقت تک بیک کریں جب تک کیک کے اوپر اچھا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے اور پھر اس میں سکیور یا چھوری انسرٹ کر کے دیکھیں اگر صاف آئے تو کیک تیار ہے میرے کیک کو بیک ہونے میں گیس اوون میں ڈیڑھ گھنٹا لگا تھا پورٹ اوون میں اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے بیکنگ کی ہیلڈی اور آسان ریسیپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا ویزٹ کریں اور اگر ریسیپیز پسند آئیں تو اسے لازمی لائک کریں اور شیئر کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ